موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو مر یوٹیوب چینل ایچ بی کے منٹور آج ہماری کسی ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ فائیور کی گگ ایمیج کس طریقے سے بنائیں گے اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر برینڈنگ کس طریقے سے کرنی ہے برینڈنگ کی آپ کی جو ہے وہ فریلانسنگ جرنی میں کیا اہمیت ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے برینڈنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یوزر فوراں سے جیسے اس کو آپ کی گگ نظر آتی تو اس کو پتہ چل جاتے this is like حسان's گگ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوزر کو جو ہے نا وہ trust جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو جو کلائنٹ دیکھتے ہی مطلب like in the crowd آپ stand out کرتے ہو تو آپ سیمپل سی برینڈنگ بھی کر سکتے ہو like for example اگر آپ نے آپ کی چھ سات گگز ہیں تو آپ سیمیلر قسم کا پیٹرن یوز کرو like for example سیمیلر کلر یوز کرو سیمیلر اسٹائل یوز کرو تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ اچھی برینڈنگ کی جو اگزمپل دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے گگ کے اوپر برینڈنگ کر سکتے ہو تو چلیے سکرین کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اچھی برینڈنگ کس طریقے سے کر سکتے ہو جب بھی برینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برینڈنگ کے اندر بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ایک ہی قسم کا پیٹرن یوز کریں تاکہ جو یوزر آ رہا ہے اس کا یوزر ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بہت زبردست ہو تو جب بھی ہم فائیور کی گگ کی امیج کی بات کریں گے تو میک شور کریں کہ آپ کی تمام جو گگ امیجز بنی ہوئی ہیں وہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر بنی ہو like for example ہم نے ایک یہ سیلر دیکھا ہے جو ایسیو بیک لنکس کی جو ہے نا وہ سرویسز پروائیڈ کر رہے اور پرو ویریفائیڈ سے لے رہے تو جب ہم اس کی پروفائیل میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی جو چاروں گگ سے اس کے اوپر ایک ہی پیٹرن یوز ہو ہوئی like ایک ہیڈ شورٹ پکچر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور سم سورٹ آف ٹیکسٹ لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور تقریباً کلر بھی اس کلر اس کی میں آپ دیکھیں تو اس نے ڈارک بیک اراؤنڈ کے اوپر یوز کیے ہوئے ٹھیک ہے اور لائٹ کلر لائک جو ہے نا وائٹ کلر کی اس نے جو ہے نا وہ ٹیکسٹ دیا بھائی ٹھیک ہے تو کوئی بھی لائک بندہ جو ہے نا اس کی گگ کے اوپر آئے گا تو فوراں سے اس کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ یہ لیام کی جو ہے نا وہ پروفائل ہے سو اٹ ویل شورلی ہیلپ یو ٹو گین مور ٹرسٹ رون دہ بلیٹ فارم تو برینڈنگ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی پروفائل بنا رہے ہیں میں کچھ اور گگز آپ کو دکھاتا ہوں لائک کیے دیکھیں یہ ایک پروفائل ہے جیکب کی لنک بلڈنگ کی اس کے اندر تو آپ دیکھیں اس نے تمام جو گگز بنائی ہیں ان کا پیٹرن سیم ہے لائک ایک پروفائل پکچر ٹھیک ہے and then بڑا بڑا ٹیکس جو بھی سرویس وہ پروائیٹ کر رہا ہے صحیح ہے ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک چھوے نا وہ برینڈنگ اب دیکھیں اس میں لائک کچھ چیزیں ہیں جو i would like to say ان کا اگر کلر سکیم سیم ہوتی تو یہ gain more trust تو انہوں نے کیا کیا کہ پروفائل پکچر لگائیے اور ٹیکسٹ پروفائل پکچر تو پروفائل پکچر سیم ہے تو اس سے بھی آپ کی لائک برینڈنگ ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ سیم بندہ ہے اسی طریقے سے ایک اور پروفائل ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے تقریباً جو ایک ہی قسم کی امیجز بنائی ہوئے ہیں لیکن اس کو میں بہت زیادہ ریکممنڈ نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس ریال بندہ نظر نہیں آ رہا تو اگر یہاں پہ آپ انٹیگریٹ کرتے ہو کوئی ریال بندہ تو یہ ایک پرفیکٹ ایکزمپل ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو اینا وہ گگ کی جو اینا وہ برینڈنگ ہو جاتی ہے سو گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے برینڈنگ کی ہوئے ہیں سیم امیج ملٹیپل گگز کو پر لگائی ہوئے تو جیسے ہی مطلب یوزر فوراں سے گگ دیکھے گا امیج دیکھے گا تو اس کو پتا لگ جائے گا کہ بھئی یہ میرانڈا کی پروفائل ہے ویکٹر بنائے ہوئے انہوں نے اوریجنل پکچر کو اب دیکھیں کس خوبصورتی سے انہوں نے مطلب یہ پورا جو پورشن ہے یہ کور کیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ half of the screen تقریبا جو نا امیج آرہی ہے باقی انہوں نے ٹیکسٹ لگایا ہوئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کچھ مزید پروفائل پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے اس کو ایجنسی میں جاتے ہیں سرویسز میں جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ this is very good example of جو نا وہ برینڈنگ اب یہ دیکھیں تقریبا same pattern same color scheme this is one of the best example i would say کہ جو برینڈنگ کی ہے ٹھیک ہے کہ same image لگایا ہوئے ٹھیک ہے same color scheme use کیوئے same character use کیا ہوئے ٹھیک ہے تو this is good تو اگر آپ کو اپنے گک کے اوپر like جو نا وہ برینڈنگ کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے ایک ہی قسم کی color scheme کو follow کر سکتے اور آپ اپنی گک کو بہترین طریقے سے optimize کر سکتے i hope کہ آپ کو جو ہے برینڈنگ کی related تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے اب تک خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ